مدینہ کے ایک بہت ہی بڑے بزرگ کا بتلایا ہوا عمل ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ ایسا عمل ہے کہ جو بندہ اگر چلدی امیر ہونا چاہتا ہے یعنی کہ جو چاہتا ہے کہ فوری طور پر پیسہ اس کی زندگی میں آ جائے تو یا وہابو کا اور سور کاؤسر کا یہ عمل مدینہ کے بزرگ کا بتلایا ہوا عمل زندگی میں ایک بار لازمی پڑھ لینا انشاءاللہ دکھوں سے پریشانیوں سے تمہیں آزادی مل جائے گی آج اگر ساری دنیا میں تمہیں تمہاری کھالی جیب ہونے کی وجہ سے لوگوں نے دھتکار دیا ہے لوگوں نے تم سے مو فیر لیا ہے تو میرے بھائیوں میری بہنوں حمد نہ ہارنا حوصلہ بالکل نہ ہارنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے میرے بتلائے ہوئے طریقے پر اس چھوٹے سے موجزاتی عمل کو پڑھ لینا انشاءاللہ خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے رب کریم سے جو بھی مانگو گے رب کریم تمہاری کھالی جھولیوں میں ڈال دے گا کیونکہ یہ عمل کھالی جھولیوں کو کھالی جیبوں کو فوری طور پر دولت سے پیسو سے روپیوں سے بھڑ دیتا ہے آج تک میرے بھائیوں میری بہنوں ورسائف پڑھ پڑھ کے اگر تم تھک چکے ہو آمال کر کر کے تھک چکے ہو کوئی حاجت پوری نہ ہوتی ہو کوئی مراد پوری نہ ہوتی ہو آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہو اپنے حالات کو فوری طور پر بدلنا چاہتے ہو زندگی میں سکون اور خوشیاں حاصل کرنا چاہتے ہو تو خدارہ آج میرا بتلیا ہوا یہ دولت اور رزق کی بارش کا مدینہ کے بزرک کا بتلیا ہوا یہ چھوٹا سا عمل خدارہ زندگی میں ایک بار پڑھ لینا انشاءاللہ ایسی تمہاری تقدیر چمکے گی کہ ساری دنیا حیران اور پریشان ہو جائے گی اگر آج تک بے شمار وظائف پڑھے ہیں آمال کیے ہیں تصبیحات پڑی ہیں لیکن کسی عمل سے کسی وظیفے سے فائدہ حاصل نہ ہوا ہو تو خدارہ میرے بتلائے ہوئے طریقے پر اس عمل کو پڑھ لینا انشاءاللہ خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے انشاءاللہ رب کریم سے جو بھی مانگو گے رب کریم تمہاری خالی جھولیوں میں ڈال دے گا کیونکہ یہ عمل خالی جھولیوں کو بھرنے والا دنیا کا مجرب ترین عمل ہے یہ عمل میرے جب سے ہاتھ لگا ہے میں نے جب سے زندگی میں اس عمل کو پڑھا ہے یقین مانے یا نہ مانے اللہ پاک نے مجھے مالا مال کر دیا ہے اور میں نے یہ عمل بے شمار لوگوں کو اپنی زندگی میں بتلایا ہے جب بھی کسی دکھیارے کو گم کے مارے کو آپ یقین کریں یا نہ کریں میں نے یہ عمل بتلایا فوری طور پر اس کے حالات بدل جاتے ہیں فوری طور پر اس عمل کے پڑھنے والوں کے گھر میں زندگی میں دولت کے رزق کے ڈھیر لگ جاتے ہیں ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے ہر مراد پوری ہو جاتی ہے گھر سے تنگ دستی پریشانی دور ہو جاتی ہے گھر میں اتنا پیسہ دولت آتی ہے اس عمل کو پڑھتے ہی کہ پڑھنے والے کی اپنی اکل حیران اور پریشان ہو جاتی ہے کہ آخر یہ دولت یہ روپیہ یہ پیسہ اچانک کہاں سے آ گیا مشکلوں کو ٹالنے والا یہ مشکل کشہ عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں دنیا کے چاہے کسی ملک میں موجود ہو کسی گاؤں کسی گلی کسی بستی میں موجود ہو چاہے تم پاکستان میں ہو چاہے انڈیا میں ہو چاہے بانگلہ دیش میں ہو چاہے نیپال چاہے افغانستان چاہے سعودیا دبائی اومان مسکت جاپان اٹلی دنیا کا کوئی بھی ملک کوئی بھی شہر کوئی بھی گاؤں گلی محلہ جہاں سے تم موجود ہو ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں عمل سمجھانے لگا ہوں خودارہ اس عمل کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں ایک دن کا یہ عمل ہے جو بندہ زندگی میں ایک مرتبہ اس عمل کو پڑھ لیتا ہے ساری زندگی دولت میں پیسوں میں روپیوں میں کھیلتا ہے ساری زندگی کے آپ کے وسائف عمال عبادات ایک طرف اور آج کا میرا آپ کو دیا گیا دولت اور رزق کی بارش کا موجزاتی عمل ایک طرف اس عمل کو دنیا جہاں میں ہزاروں لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے کامیابی حاصل کی ہے آج تک میرے بھائیوں میری بہنوں بے شمال لوگوں نے اس عمل کو پڑھا ہے اور اپنی حاجتوں کو مرادوں کو پورا کیا ہے میں نے اس عمل کو ایسے ایسے لوگوں کو بتلایا ہے کہ جن پر لاکھوں کروڑوں کا کرزہ تھا کرزوں میں بال بال چکڑا ہوا تھا کرزداروں نے جینا حرام کر دیا تھا کبھی فون کبھی میسیجز کبھی ان کے گھروں کے چکر لگاتے تھے کرزوں سے چھٹکارہ حاصل کرنے والا یہ دولت کا طوفانی عمل آپ کے خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں ساتھیوں بھائیوں بہنوں عمل تو پڑھنے میں بہت آسان ہے لیکن یہ عمل کامالات میں دنیا کے بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے دنیا کے آپ نے بے شمار وظائف عمال عبادات کیے ہوں گے وہ تمام کے تمام ایک طرف اور میرا آپ کو دیا گیا آج اس ویڈیو میں دولت کا طوفانی عمل ایک طرف یہ عمل میرا اپنا ذاتی آزمایا ہوا عمل ہے میں نے اپنے مشکل وقت میں برے حالات میں تنگ دستی میں گروت میں گریبی میں لاچاری میں اس عمل کو اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے جب بھی پڑا اللہ پاک نے فوری طور پر میرے گھر میں میری زندگیوں میں دولت کے ڈھیل لگا ڈالے یہ عمل ساتھیوں بھائیوں بہنوں پڑھنے کے لیے نہ دن کی کوئی پابندی ہے نہ وقت کی نہ جگہ کی جب دل کرے جہاں دل کرے اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لیجئے گا یہ عمل ایک چھوٹا سا آسان سا عمل ہے لیکن کامالات میں یہ عمل دنیا کے بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے دنیا کے آپ نے بے شمار وظائف عبادات عمال کیے ہوں گے وہ ایک طرف اور میرا آپ کو بتلایا گیا یہ دولت کا رزق کی بارش کا توفانی عمل ایک طرف سب سے پہلے میرے بھائیوں میری بہنوں آپ نے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کر دینا ہے ایک مرتبہ آپ تمام ساتھی بہن بھائی دوست احباب کوئی سا بھی دروشری پڑھ لیجئے گا جو آپ کو یاد ہو درودِ ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ محمد یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا جو بھی بہتر لگے جو بھی یاد ہو میرے عزیز ساتھیوں دکھیارے پریشان بھائیوں اور بہنوں آپ نے سب سے پہلا جو کام کرنا ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کرتے ہوئے اس عمل کا آگاز کر دینا ہے ایک مرتبہ دروشری پڑھ لیں کوئی سب ہی تو فوری طور پر آپ نے اس موجزاتی عمل کا پہلا دولت کا بادشاہ وصیفہ اس عمل میں شامل کر دینا ہے تین سے چار وصائف پر مشتمل ہے یہ پورا کا پورا عمل اس عمل میں کوئی ایک وصیفہ بھی ایسا نہیں جس کو پڑھنے میں آپ کے لئے مشکلات ہوں تمام کے تمام وصائف اس عمل کے ایسے ہیں کہ اگر تو کوئی بچہ بھی چاہے تو بڑے آرام سے پڑھ سکتا ہے کوئی میری بہنیں کوئی بھائی دوست احباب کے جس کو ایک لفظ بھی کہ جس کو ایک ورڈ بھی پڑھنا نہ آتا ہو وہ بھی بڑے آرام سے اس عمل کو پڑھ سکتا ہے بس پڑھنے والا سچے دل سے پڑھے پورے یقین سے پڑھے اللہ تبارک وطالعہ کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے پڑھے انشاءاللہ یہ مانگنے والے ہاتھ باٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے انشاءاللہ ساری زندگی تمہیں کسی کے آگے ہاتھ فیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی انشاءاللہ ساری زندگی تمہیں دردر کی ٹھوکرے کھانے کی ضرورت نہ پڑے گی آج اگر میرے بھائیوں میری بہنوں دردر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور ہو آج اگر لوگوں کے آگے ہاتھ فیلانے پر مجبور ہو کبھی اس کے در کبھی اس کے در کبھی تم در بدر کب تک دردر کی ٹھوکرے کھاؤگے کب تک لوگوں کے آگے ہاتھ فیلاؤ گے میرے بھائیوں میری بہنوں خدا کا تمہیں واسطہ آج اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے کوشش کرنا جیسے ہی میری ویڈیو تم تک پہنچے فوراں اس عمل کو پڑھ لینا سب سے پہلے اس عمل کو پڑھنے کے لیے سکون سیت بنان سے بیٹھ جانا جلد بازی میں بھاگا بھاگی میں بے دلی سے بے ترتیبی سے خدا رہا اس عمل کو نہ پڑھئے گا اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھئے گا انشاءاللہ یہ خالی جھولیاں عمل کے پڑھتے ہی دولت سے بھر جائیں گی انشاءاللہ یہ ایسا موجزاتی عمل ہے جو اپنے پڑھنے والوں کو انتظار نہیں کرواتا یہ فوری طور پر تنگ دستیوں کو پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے فوری طور پر حالات کو بدل دیتا ہے گیپ سے اتنی دولت اتنا روپیہ لے کر آتا ہے کہ پڑھنے والا خود بھی حیران اور پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر یہ دولت یہ روپیہ یہ پیسہ اچانک کہاں سے آ گیا مشکلوں کو ٹالنے والا مشکل کشا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں خدا رہا اس عمل کو اچھی طرح سے اپنے ذہنوں میں اپنے دماغوں میں بٹھا لیں بظاہب تو یہ چھوٹا سا آسان سا عمل ہے لیکن کملات میں یہ دنیا کے بڑے سے بڑے وصائف پر بھاری ہے دنیا کی بڑی سے بڑی تسبیحات عبادات ایک طرف اور مدینہ کے بزرگ کا بتلایا گیا یہ موج ذاتی عمل ایک طرف آپ نے اس عمل کو دروشری پڑھ کے شروع کر دینا ہے اور سب سے پہلا وصیفہ اس عمل کا اور یاد رکھئے گا اس عمل کو پڑھنے کے لیے جگہ کی کوئی پابندی نہیں جس جگہ چاہو بیٹھ جاؤ سکون سیت منان سے اللہ پاک کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا شروع کر دو چاہے اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھو چاہے دفتر میں پڑھو چاہے آفیس میں پڑھو چاہے مسجد میں چاہے مدرسے میں جہاں چاہو جس دن چاہو جس وقت چاہو سکون سیت منان سے بیٹھ جانا اور اللہ پاک کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا خدارہ بے دلی سے نہ پڑھنا خدارہ بے ترتیبی سے ہرگس نہ پڑھنا اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا انشاءاللہ ساری زندگی دعائیں دو گے ساری زندگی کے تمہارے وزائف ساری زندگی کے تمہارے عمال عبادات ایک طرف اور میرا آپ کو دیا گیا یہ رزق اور دولت کی بارش کا موجزاتی عمل ایک طرف سب سے پہلے ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے دروشریف پڑھ لیا تو فوری طور پر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتَيْنَا کَلْقَوْسَر فَسَلِّلِ رَبِّيْكَا وَنْهَر اِنَّا شَانِيَكَ هُوَ الْعَبْتَر آپ نے اس موجزاتی عمل کا پہلا وزیفہ دروشریف پڑھ لیں کوئی سبھی عمل کو شروع کرنے سے پہلے کم سے کم ایک مرتبہ تو فوراً سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے گا اور اس عمل میں سورہ کاؤسر کو ایک مرتبہ کمپلیٹ پورا پڑھیں سکون سے آرام سے اتمنان سے پڑھ لیجئے گا ایک مرتبہ سورہ کاؤسر پڑھ لیں تو اس عمل میں سورہ کاؤسر کو پڑھتے ساتھ ہی جو مجرب ترین وزیفہ آپ نے شامل کرنا ہے پاورفل وزیفہ ہے دولت کا بادشاہ وزیفہ ہے گیب سے رزق اور دولت کو حاصل کرنے والا مجرب ترین وزیفہ ہے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیجئے گا اگر موجود ہو تو اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے اس پاورفل وزیفے کو پڑھنا شروع کر دیجئے گا بڑا ہی کمال کا وزیفہ ہے موجود ساتھی وزیفہ ہے تنگ دستیوں کو پریشانیوں کو دور کرنے والا وزیفہ ہے آپ نے جب پہلی بار سورہ کاؤسر پڑھی تو آپ نے جو وزیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ وزیفہ ہے یا ربنا یا ربنا اس دولت کے رزق کے آزمودہ وزیفے کا مدینہ کے بزرگ کے بتلائے ہوئے یہ خاص اور مجرب ترین عمل کا سورہ کاؤسر پڑھتے ہیں جو پہلا پاورفل وزیفہ اس عمل میں آپ نے شامل کرنا ہے یا ربنا کا یہ موجود ساتھی وزیفہ آپ نے اس عمل میں شامل کر دینا ہے اور میرے پیارے دکھیارے پریشان بھائیوں اور بہنوں آپ نے یا ربنا کا یہ موجود ساتھی وزیفہ اس عمل میں 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھنا ہے اس پورے عمل کو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے آدھی منٹ کے اندر اندر اس پورے عمل کو بڑے آرام سے سکون سے پڑھ لیں بالکل اینڈ تک آخری سیکنڈ تک اس ویڈیو کو دیکھئے گا تاکہ پورا عمل آپ کی سمجھ میں آسکتے ہیں یہ اللہ کے ولی کا بتلایا گیا عمل ہے یہ کوئی مشکل عمل نہیں کہ آپ کے لئے پریشانی ہوں اس عمل کو اپنی مرضی کے دن پڑھیں اپنی مرضی کی جگہ پڑھیں جہاں چاہیں اپنی مرضی کے وقت پڑھیں صبح دوپھر شام رات جب دل کریں پڑھ لیں پوری زندگی میں ایک بار پڑھ لیں تو کافی ہے یا چاہیں تو روزانہ بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھئے گا اور عمل کو پڑھنے کے بعد جس حاجت کے لئے پڑھیں جس مقصد کے لئے پڑھیں چاہے کوئی ایک حاجت ہو کوئی ہزاروں حاجتیں ہوں عمل کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے جھولیاں بھر بھر کر دعائیں ضرور مانگیے گا یا ربنا کا وصیفہ اکیس بار پڑھ لیں تو آپ نے فوری طور پر سیکنڈ ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ کاؤسر دوبارہ سے اس عمل میں شامل کر دینی ہیں جب دوسری مرتبہ بھی سورہ کاؤسر کو پڑھ لیں تو میرے پیارے بزرگوں ساتھیوں بھائیوں بہنوں اب آپ نے اس عمل کا ایک اور وصیفہ اس عمل میں شامل کر دینا ہے یہ وصیفہ آپ کو اپنی سکرین پر شروع سے دکھ رہا ہے بڑا مجرب ترین وصیفہ ہے پاورفل وصیفہ ہے دولت کا رزق کا بادشاہ وصیفہ ہے تنگ دستیوں کو پریشانیوں کو دور کرنے والا مجرب ترین وصیفہ ہے یہ وصیفہ آپ کو اپنی سکرین پر شروع سے دکھ رہا ہے جب سے آپ نے تھمنیل پر کلک کیا ہے سامنے آپ کو یہ وصیفہ نظر آ رہا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں آپ نے اس عمل میں یا وہابو کا وصیفہ شامل کر دینا ہے یا وہابو یا وہابو یا وہابو بڑے سکون سے اتمنان سے آپ نے اس موجزاتی وصیفے کو اس عمل میں شامل کرنا ہے یا وہابو کا یہ پاورفل وصیفہ آپ نے اس مجرب ترین عمل میں ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں اس دولت کے بادشاہ وصیفے کو آپ نے اس عمل میں جب سیکنڈ ٹائم سورہ کاؤسر پڑھیں تو آپ نے پڑھ لینا ہے اور یا وہابو کا یہ دولت کا بادشاہ وصیفہ آپ نے اس عمل میں گیارہ مرتبہ الیون ٹائم پڑھ لینا ہے پورے عمل کو پڑھتے وقت کسی سے بھی بات چیت نہ کیجئے گا عمل ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا اینڈ تک دیکھے گا عمل کی اجازت عام ہے آپ دنیا کے جس کونے میں موجود ہیں اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں جو میرا دکھیارہ پریشان بھائی بہن اس ویڈیو میں شامل ہوا ہے ان تمام بہن بھائیوں کو عمل کی اجازت عام ہے بس ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری خوشی کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا چاہیں تو کریں اور دعاوں میں شامل ہونے کے لیے کومنٹ باکس میں اپنا نام نیچے ضرور لکھ دیں اور چینل پر نیو ہیں تو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی نیو وزائف کی ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ کو ملتے رہیں آپ نے عمل کو دروشریف پڑھتے ہی شروع کیا پھر آوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ کاؤسر پڑھ لی پھر پہلا وزیفہ یا ربنا کا اکیس بار پڑھا پھر دوسری بار سورہ کاؤسر پڑھی اور یا وہابو کا وزیفہ آپ نے اس عمل میں گیارہ مرتبہ پڑھ لیا اب آپ نے آوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تیسری مرتبہ اس عمل میں سورہ کاؤسر پڑھنی ہیں اور اس عمل کا آخری موجزاتی وزیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے بڑا کمال کا وزیفہ ہے مجرب ترین وزیفہ ہے دولت کا رزق کا بادشاہ وزیفہ ہے تنگ دستیوں کو پریشانیوں کو دور کرنے والا وزیفہ ہے گیپ سے دولت کے ڈھیر لگانے والا وزیفہ ہے ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں اس عمل کا تیسرے نمبر والا آخری وزیفہ جو آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے یہ وزیفہ ہے اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ کے پڑھیں چاہے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھیں یا اللہ یا اللہ بلکل سکون سے اتمنان سے سب سے آخری وزیفہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ بڑے آرام آرام سے پڑھیں سات مرتبہ یہ وزیفہ پڑھ کے آخر میں فوری طور پر دروش شریف پڑھ لیں اور اللہ پاک سے خوب ساری دعائیں مانگیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ